خلافت کے سنہرے دور میں خلیفہ وقت حکمران کے ساتھ ساتھ آرمی چیف بھی ہوتا تھا اور وہ ریاست کے زیر انتظام صوبوں میں نہائیت قابل اور دلیر گورنر مقرر کرتا تھا متعلقہ صوبے کا گورنر اس صوبے کی سپاہ کا کمانڈر ہوتا تھا انہی کمانڈرز میں سے ایک بہادر اور باہ صلاحیت گورنر حضرت ولید بن اقبار رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے اپنی خدا داد صلاحیتوں سے خلافت صدیق اقبار رضی اللہ عنہ خلافت فاروق آزم رضی اللہ عنہ اور خلافت عثمان غنی رضی اللہ عنہ میں ہر طرف فتوحات کے جھنڈے گاڑے تھے اگر حضرت ولید بن اقبار رضی اللہ عنہ کے خانداری نصب کی بات کریں تو آپ حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کے ماں شریخ بھائی تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پھپیزاد بہن کے بیٹے تھے حضرت ولید نے جوانی میں ہی فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا اور عظیم ماحول میں تربیت حاصل کی آپ حضرت عبقر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں اہم ذمہ دار اور اعتماد والے لوگوں میں سے ایک تھی حضرت ولید نے بارہ ہجری میں ہونے والے مارک مزار میں جنگی حالات کے متعلق خفیہ خطوط پہنچانے کی ذمہ داری نبھائی تیرہ ہجری میں آپ رضی اللہ عنہ بنو قضاء کے صدقات کی وصولی پر معمور ہوئے آپ نے مشرقی اردن میں اسلامی فوج کی کمانڈ بھی گئی پھر دور فاروقی میں پندرہ ہجری میں بنو تغلب اور جزیرات العرب کی امیر مقرر ہوئے حضرت ولید نے اپنی امارت کے دور سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس علاقے میں جہادی اور دعوتی سرگرمیوں کے ذریعے یہاں کی اقوام سے مقالمے کا حقیم مانا طریقہ اختیار کر کے انہیں قبول اسلام پر آمادہ کیا حضرت عثمان غنی کے دور میں حضرت ولید کو آپ کے روشن ماضی اور عسکری و انتظامی صلاحیتوں اور خدمات کی وجہ سے کوفہ کا گورنر بنایا گیا آپ ہر دل عزیز نرمی برتنے والے گورنر تھے گورنری کے پانچ سالہ دور میں کبھی ان کے دروازے پر دربان مقرر نہیں ہوا ہر کسی کو بلا روک ٹوک دربار میں آنے کی اجازت تھی دور عثمانی کی فتوحات میں آپ کا اہم کردار رہا آزربائی جان اور ریہ کے علاقے حضرت ولید نے دوارہ فتح کیے اور یہ کوفہ کے زیر انتظام رہے امام شیبی کے سامنے کسی نے مسلمہ بن عبد الملک کی جنگی کامیابیوں کا ذکر کیا تو امام شیبی نے کہا کاش تم ولید کی امارت اور غزوات دیکھ لیتے جب تک کہ وہ گورنر رہے نہائیت کامیابی سے جہاد کرتے رہے وہ کبھی کنزور نہ پڑے اور نہ کسی نے ان کے خلاف بغاوت کی جرت کی حضرت ولید نے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد جزیرے کے علاقے رکعہ میں اپنی ذریعی زمین پر زندگی بسر کی جو کہ دور فاروقی میں فتح ہوئی تھی اکسٹھ ہجری میں اسی جگہ آپ نے وفات پائی آج کے دور میں پھر سے ایسے ہی کردار کے مالک افراد کی ضرورت ہے جو مقالمے کو فروغ دیں اپنے اخلاق سے رعایہ کو متاثر کریں اور نرمی کے ساتھ عوام الناس کو اسلام کی جانب راقب کریں تاکہ دنیا میں ایک بار پھر سے خلافت راشدہ والے دور کی بہاریں دیکھنے کو ملیں